مونسون اور بارش کا نام سنتے ہی گرم گرم چائے کے ساتھ کچھ مزیدار کھانے کا منہونی لگتا ہے لیکن یہ مونسون اپنی ساتھ اچھا موسم ہی نہیں بلکہ انفیکشن جیسی کئی بیماریاں بھی ساتھ لے کر آتا ہے انہیں نظر انداز کر اس مونسون میں آپ صحت کے ساتھ کھلوار نہ کریں اس موسم میں کیا کھانا صحیح ہے اور کیا غلط یہ جان لے بارش کے موسم میں بہت سے کیڑے مکوڑے پنپتے ہیں جو خاص کا پتہ گو بھی بروکلی جیسی ہری سبزیوں میں مل جاتے ہیں اس لئے انہیں کھانے سے بچیں اگر انہیں کھانا ہے تو اچھے سے گنگرے پانی میں دھو کر ہی استعمال کریں اس موسم میں سٹریٹ فوڈ یعنی سڑک کنارے کھانے پینے کی چیزیں بیچنے والوں سے کچھ بھی لے کر نہ کھائیں بارش کے موسم میں بیکٹیریا کے پنپنے کی شمتہ بڑھ جاتی ہے ایسے میں آپ فوڈ پویجننگ ڈائریا جیسی بیماریوں کا شکار ہو سکتے ہیں بارش کے سوہانے موسم میں پاکوڑوں سے دوری بنائے رکھنا مشکل ہے لیکن کوشش کریں کہ ہم انہیں کم ہی کھائیں دراصل مونسون کے دوران ہماری باڈی کی پاچن شمتہ کم ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے ہم خوب تلے بھونے پاکوڑے جیسی چیزیں پچان نہیں پاتے اور پیٹ خراب ہو جاتا ہے بارش کے موسم میں پہلے سے کٹ کر رکھے گئے پھلوں یا پھر جوس کو نہیں لینا چاہیے خاص کر سڑک کنارے پھل بیچنے والوں سے لے کر کٹے ہوئے پھل تو بلکل بھی نہیں کھانا چاہیے کیونکہ کٹے ہوئے پھلوں اور جوس میں تیجی سے بیکٹیریا پنپنے لگتے ہیں ایسے میں آپ بیمار پڑ سکتے ہیں بارش کا موسم ہے ہر اور ہریالی ہے تو آپ بھی اس موسم کے مزے لیجے پر ہاں ہمارے سجھاؤ پر گوھر کیجئے اور مونسون کے مزے کو سزا مت بننے دیجئے